اما بعد فاعوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقه فأولئکہم الفائزون وعن مالک ابن الحویرس رضی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سلوکمار ایتمونی اسلی صدق اللہ العجیم وصدق رسولہ النبی جلکریم حمد و سنہ اللہ رب العالمین کی بابرکت ذات کے لئے اور درود السلام خاتم الرسول حادی السبو المحبوب قل امام الانبیاء احمد مصطفی جناب محمد الرسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پہ لا تعداد آنگنت اور بے شمار اور درود و سلام ہوں اس پاک ہشتی پہ مختصر حمد و سنہ اور درود و سلام کے بعد اسلام کے معاملات میں سے سب سے اہم اور لازمی ترین رکن نماز الحمدللہ گزشتہ پندرہ خطبات میں آپ نے نماز کا طریقہ سنت کی روشنی میں سیکھا جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے سات سو پینسٹھ ابواب اور بارہ سو ساٹھ احادیث میں جس کے بارہ میں امت کا اتفاق ہے اسحف القتب بعد کتاب اللہ اس عظیم کتاب میں جسے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے سہی ترین کتاب قرار دیا گیا ہے میں اس میں ذکر کیا ہے آج میں چاہتا ہوں ان پندرہ خطبات کا خلاصہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں اللہ کا خاص فضل و کرم ہے ان احباب پہ جو اپنی نماز کو سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں اللہ سے التجاہ ہے اللہ ہماری نمازوں کو شرف قبولیت سے نوازے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ جس نے تین بار نماز پڑھی تھی مسجد نبوی میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا ارجے فسلے فإنک لم تسلے واپس پلٹ کے نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں گزارش کرتے ہیں والذی انزل علیکل کتاب بالحق اس ذات کی قسم جس نے آپ پہ قرآن مجید کو حق کے ساتھ اتارا ما احسنو غیرہازا اس سے اچھی نماز مجھے پڑھنی نہیں آتی فَعَلِّمْنِي وَآرِنِي فَإِنَّمَا آنَا بَشَرْ اُسِبُ وَأُخْتِ اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے سکھا دیجئے اور مجھے دکھائیے کر کے دکھائیے بتائیے میں بشر ہوں مجھ سے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے وَأُخْتِ میں خطا بھی کر سکتا ہوں غلطی بھی ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کا طریقہ بتایا احتمام سے وضو کرنا اور وضو کے بعد قبلہ روحوں کے قبلہ کی طرف متوجہ ہو کے آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور پھر اللہ کی شانہ بیان کرنی ہے اللہ کی بزرگی بیان کرنی ہے اس کے بعد ثُمَّ قرآ بِأُمِّ الْقُرْآنِ پھر تُو نے سورة الفاتحہ پڑھنی ہے اُمِّ الْقُرْآنِ پڑھنی ہے وَبِمَا شَاءَ اللَّهَ انْتَقْرَ فاتحہ تو ہر صورت پڑھنی ہے اور اس کے بعد فَإِنْكَا نَمَعْكَ قُرْآنِ فَقْرَاوِي قرآن کا جو کچھ تیرے پاس ہے جو تُو پڑھ سکتا ہے پڑھ لے وَإِلَّا اگر قرآن یاد نہیں سورة الفاتحہ کے بعد فَحْمَدِ اللَّهِ اللَّهِ کی حمد بیان کر الحمدللہ کہے وَكَبِّرْهُ تَقْبِیرْ کہے اللَّهِ کِبْرِعَائِ بِیان کر اللَّهُ أَكْبَرْ کہے وَحَلِّلْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ سم یقول اللہ اکبر پھر تُو نے اللہ اکبر کہنا ہے سم یرکا پھر تُو نے رکو کرنا ہے وَمْدُدْ زَهْرَكَ اپنی کمر کو سیدھا کرنا ہے اور پھر رکو میں حَتَّى تَتْمَئِنَّ مَفَاسِلَهُ اتنی دیر اتنا لمبا کہ تیرے ہڈیوں کے سارے جوڑ اپنی اپنی جگہ پہ تَتْمَئِ اتمنان کے ساتھ اور جب رکو کر لے رکو میں فَزَا رَحَتَئِكَ اپنی دونوں ہتھیلیاں رکھنی ہیں کہاں عَلَى رُقْبَتَئِهِ اپنے گھٹنوں پہ ہتھیلی گھٹنوں پہ آئے اور اس سے گھٹنے کو پکڑنا ہے اور اتمنان کے ساتھ پھر سمی اللہ لمن حمدہ اور پھر اتنی دیر تک وہاں کھڑے ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرتِ عَنَس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں یہ بھی صحیح بخاری کی ہدا حدیث ہے آٹھ سو اکیس نمبر رکو کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر اتنی دیر کھڑے ہوتے حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلِ کہنے والا یہ سوچتا اور کہہ لیتا قد نشی اللہ کے پاک پیغمبر شاید بھول چکے ہیں اور قیام کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سینے پہ بانتے ہیں عام الوفود سن نوہجری فتح مکہ کے بعد اس سال اتنے وفد آئے اللہ رب العالمین نے جو اعلان فرمایا تھا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعِيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا لوگ گروہوں کی شکل میں فوج در فوج اسلام میں آکے داخل ہوں گے اور عام الوفود میں آنے والے وفد ان میں ایک وفد جن میں مالک ابن الحویرس رضی اللہ تعالیٰ انہو بشامل قَالَ اَتَيْنَ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَنَهْ مُشَبَوَةْ ہم تند نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک دیسے تھے فَاقَمْنَا عِنْدَهُ اِسْرِينَ لَيْلَا ہم نے آپ کے پاس بیس راتیں گزاری وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَقِيقًا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشفق بڑے نرم دل اور مہربان تھے آپ نے جب اندازہ لگایا اَنَّا قَدْ اِشْتَحِيْنَا أَحْلَنَا آپ نے اندازہ لگایا کہ ہم اپنے اہل و ایال کو اپنے گھر والوں کو ملنا چاہتے ہیں اداس ہو چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِرْجِعُوا إِلَىٰ أَحْلِكُم اب تم اپنے اہلِ خانہ کی طرف پلٹ جاؤ فَاقِيمُوا فِيهِم اب ان کے پاس ان میں رہنا وَعَلِّمُوْهُم جو تم نے بیس دن میں سیکھا ہے وہ اپنے اہل و ایال کو عائزہ و اقارب کو شکھانا وَمُرُوْهُم بات آپ کی نئی بات میری ہے میری بات مُرُوْهُم انہیں حکم دو صحیح بخاری کی یہ روایت چھہزار آٹھ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو گیارہ مختلف ابواب کے ساتھ بیان کیا ہے گیارہ مختلف انوانات قائم کیے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے گیارہ مختلف مسائل مستمبت ہوئے ہیں اس حدیث سے اور اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پابند کیا اپنے شعابی کو اور حکم اپنے شعابی کو دے کے امت کو پابند کر دیا نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھاؤ ہماری عمر بیس سال ہو چکی ہے بیس سال سے کئی بھائی تیس کے ہیں چالیس کے ہیں کئی ڈبل بیس کئی ٹریپل بیس ساٹھ کے ہو چکے ہیں کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم پہ عمل کیا ہے بیس دن شرف سحبت میں رہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مدرس بنا دیا انہیں معلم بنا دیا فعلموهم اپنے پیچھے جو ہیں عائزہ و قارب انہیں سکھانا ہے جو بیس دن دین سیکھے بیس سال والے پہ تو کوئی ضروری نہیں ہم تو سوچتے ہیں میری اپنی اصلاح نہیں ہوئی بیس سال میں ہماری نماز ٹھیک نہیں ہوئی مجھے یاد آئے اپنے بھائی چودری مدسر اللہ اس مرد مجاہد کی قبر نور سے منور فرمائے ان کی زندگی میں میں نے نماز کا تذکرہ شروع کیا نماز کا طریقہ شروع کیا اللہ نے صرف دو خطبے سننے کا موقع دیا کہنے لگے جی یہ احادیث مجھے لکھ کے دیں میں اپنے ان عائزہ میں ان اپنے متعلقین میں تقسیم کروں گا دوں گا انہیں تاکہ جیسے میں نے اپنی نماز نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی ہے میرا ہر متعلق اپنی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائے میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بلغو عنی ولو آجا ایک بات پہنچے آپ ایک بات کے آگے پہنچانے کے مکلف ہیں آپ کی ذمہ داری ہے جس بات کو آپ کا آپ کے علم میں آئی آپ کو معلوم ہوئی آپ پہ فریضہ آئید ہوتا ہے آگے اسے پہنچانا اور جو پہنچائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دعا نظر اللہ عمران اللہ اس مرد کی اس سننے والے کے چہرے کو ترو تازہ رکھ جس نے میری بات کو سنا یاد کیا عمل بھی کیا آکے بھی پہنچایا صرف سننے کی حد تک بات نہ ہو آپ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں پوچھا جائے گا دین کے بارہ میں کیا سیکھا یہ سوال ہوگا پانچ سوال لا تزولا قدم عابدن کسی بندے کے قدم اللہ کے دربار میں حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک ان پانچ باتوں کا جواب نہ دے لے سیکھا کیا اور جو سیکھا پھر اس پہ عمل کیا کیا یہ دو سوال بنتے ہیں یہ نوجوان مبلغ بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم کے ڈگری تھمائی وعلموہم سکھانا ہے انہیں جو آپ کے پیچھے ہیں اور یہ عام الوفود حجرت کا نومہ سال ہے اس کے بعد صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال دس حجر ایک سال ہے اور گیارہ شروع ہوتی ہے ابتدائی اجیام اللہ کے محبوب پیغمبر اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچ جاتی ہیں مالک ابن حویرس رضی اللہ تعالیٰ لو بیان کرتے ہیں نبی کریم نے فرمایا سلو کمارائی تمونی اسلی نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا مالک ابن حویرس صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے چار ابواب منتخب کیے ہیں ہاتھوں کے اٹھانے کے بارہ میں کب اٹھانے ہیں کہاں اٹھانے ہیں کیسے اور کتنے اٹھانے ہیں اور ان چار انوانات پہ امام بخاری رحمہ اللہ پانچ صحیح بخاری میں روایت لاتے ہیں پہلی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس روایت کے راوی ہے بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے کانا یرفا و یدئی ہے اپنے دونوں ہاتھ یرفا و بلند کرتے تھے ہمارے ہاں کیا ہے ہم ہمارے نمازی اکثر ہاتھوں کو صرف ہلاتے ہیں جب شروع کرتے ہیں تب بھی اور جب قیام کے بعد صرف سینے تک یہ ہلانا ہے اٹھانا نہیں اللہ کے محبوب پیغمبر کا حکم ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کا عمل ہے یرفا و یدئی ہے حض و من کے بئی ہے اپنے دونوں کندوں کے برابر یہ میرے ہاتھ کندوں کے برابر ہیں مالک ابن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کی روایت یہ آلہ و ذنئی ہے اپنے کانوں کے برابر تھوڑا سا اور کریں ہاتھوں کو قریب کریں کانوں کے برابر آگئے ہاتھ یہ جو روایت صحیح مسلم کی ہے جو بندہ اس روایت پر عمل کرتا ہے اس سے دونوں احادیث پر عمل ہو جاتا ہے کندوں والوں کندے دونوں کندوں کے برابر ہاتھ ہمارے ہو گئے اور کانوں کے برابر بھی ہو گئے اگر صرف حض و من کے بئی ہے کندوں کے برابر ہو تو کانوں والی روایت پر عمل نہیں ہوتا ایک مثال سننا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثر کی نماز کے بعد کبھی بھی مسجد میں نہیں داخل ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثر کی نماز کے بعد پوچھا پوچھنے والے نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشاد ہیں دو حکم ہیں دونوں پہ عمل کرنا ضروری ہے میں دونوں پہ عمل کرتا ہوں اللہ کے محبوب پیغمبر نے عام نفلی نماز عام نفلی نماز اثر کی نماز کے بعد پڑھنے سے روکا ہے اور یہ بھی اللہ کے محبوب پیغمبر کا حکم ہے کہ جب مسجد میں داخل ہونا ہے اور مسجد کا حق دو رکتا اتنی دیر تک بیٹھنا نہیں جب تک دو رکتیں ادا نہ کر لی جائیں اگر میں اثر کے بعد مسجد میں داخل ہوں دو رکتیں نہ پڑھو سنت کی خلاف ورزی ہو گئی اگر میں دو رکتیں پڑھو میرا ضمیر کہتا ہے بے شک جائز ہیں دو رکتیں پڑھنی تحییت المسجد کی لیکن دوسرے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس لیے میں اثر کے بعد مسجد میں داخل ہی نہیں ہوتا جس بھائی نے حض و من کے بھئی ہے اپنے کندوں کے برابر ہاتھ کیے شہ متعوذہ نہیں ہے کانوں کے برابر والی روایت پہ عمل نہ ہوا اور جس کا یہاں تک ہاتھ چلے گئے کندوں سے گزر کے گئے دونوں احادیث اور روایات پہ عمل ہو گیا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہم انبیاء کی جماعت اللہ نے ہمیں تین چیزوں کا پابند کیا ہے اور ان میں ایک کہ جب ہم نماز پڑھیں اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھیں اور شہی ابو داود کی روایت ہے قبیصہ بن حلبتائی رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں یہ بھی بنو تیہ قبیلے کا وفد آیا ان میں ایک صحابی حلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت سن چکے ہو اس کے سر پہ کوئی بال نہیں تھا بنو تیہ کے وفد میں آنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیصہ کے باپ حلب کو دیکھا حلب کا معنی وہ ہے نام اس کا پیچھے ہو گیا اور یہ لقب حلب اسے اتنا پسند آیا دنیا دنیا حدیث میں اسے حلبتائی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کہا جانے لگا میرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بابرکت ہاتھ اس شخص کے سر پہ پھیرا جس کے سر پہ ایک بال بھی نہیں تھا اور پھر میرے اور تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت اس کے سر پہ اتنے امدہ بال آ گئے اور اتنے بڑے بال آ گئے بڑا خوش نام ماں باپ والا چھوڑ کے حلبتائی حدیث میں سند میں روایت میں مشہور ہو گیا حضرتِ قبیشہ بیان کرتے ہیں میرے عبودی حلبتائی نے بیان کیا میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا اور وزاہمالا صدرے اپنے سینے پہ رکھا اور میں نے خود دیکھا اور اس سے بھی بڑھ کے سہی بخاری کی روایت سہل بن سعید سعیدی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کان الناس نبی کریم کے اصحاب کو صحابہ کو یو مارونہ حکم یہ دیا جاتا تھا صحابہ کو حکم دیا جاتا تھا بات پہ الفاظ پہ غور کرنا نبی کریم کے ہوتے ہوئے اسلام میں کسی کا حکم نہیں چل سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم یہ دیتے تھے اَنْ يَذَا الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَا عَلَى زِرَائِهِ الْيُسْرَى نماز میں آدمی اپنا دائیں ہاتھ اپنی بائیں زرا پہ زرا یہ کونی تک ہے یہ سارا ہاتھ اب اس میں تین روایات پہ عمل ہوا صحیح عبود عبود کی روایت ہے اَلْكَفْ وَأَلَلْكَفْ زَهْرِ الْكَفْ یہ جو حصہ ہے یہ ہتھیلی کی پوشت ہے اور اس کے اوپر ہتھیلی رکھنی ہے کچھ بائیوں کو میں نے دیکھا ہے ہتھیلی انگلیوں پہ رکھتے ہیں یہ سنت کے موافق نہیں ہے ہتھیلی ہتھیلی پہ اور دوسری حدیث ہتھیلی علمفصل جوڑ پہ ہتھیلی آ جائے تیسری روایت یہ ہتھیلی جو ہے اسائد کلائی پہ آ جائے اور کلائی کو پکڑنے کا ذکر بھی حدیث پاک میں ہے صحیح بخاری کی سند کے اعتبار سے ایسی کوئی اس کے مقابلے میں روایت نہیں ہے جس میں اللہ کے محبوب پیغمبر کا صحابہ کو حکم ہو اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر سات سو چالیس ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین اپنے ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا کرتے تھے اور حضرت تاؤس بن کیسان تابعی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بڑے شاگردوں میں شمار ہوتا ہے قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَدَوْ يَدَهُ الْيُمْنَا عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَا سُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي السَّلَامِ یہ روایت صحیح ابو داود کی چھے سو ستاسی نمبر حدیث ہے تابعی بیان کرتے ہیں تابعی نے صحابی کی بات بیان کی ہے نبی کریم نماز میں اپنا دایا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے اور آپ نماز میں ہوتے ہاتھ باندھنا ہے اور اس روایت کا تذکرہ امام مالک اپنی موتہ میں بھی کرتے ہیں اب امام مالک رحمہ اللہ کو ماننے والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں دلیل کیا ہے سوچ ہے فکر ہے مرضی ہے امام صاحب کے بارہ میں بیان کیا جاتا ہے جیل میں بند کیا امام مالک رحمہ اللہ کو اور ہاتھ پیچھے باندھ دیئے چند لمحوں کے لیے نہیں چند گھنٹوں کے لیے نہیں اتنی دیر تک ہاتھ پیچھے بندے رہے حتی کہ امام مالک کے بازو وہی جام ہو گئے امام مالک رحمہ اللہ کا چیرہ سیاہ کیا گیا مدینے پہ بٹھایا گیا رب محمد کی قسم میں نے شیخ عمر فلاتہ رحمہ اللہ سے امام مالک کا انداز دیکھا ہے مسجد نبوی میں امام مالک امام دار الحجرہ ہیں مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے ہیں انسان سنت سے حدیث سے نبی کریم سے محبت کرنے والا تڑپ اٹھتا ہے شیخ عمر فلاتہ رحمہ اللہ درس کے دوران اپنا دائیاں بازو اٹھاتے ہیں اشارہ کرتے ہیں قالا صاحب حاضر قبر اس قبر والے نے فرمایا امام مالک بھی یہی بات بیان کرتے ہیں اس قبر والے کا اشاد ہے اب تیرا سیاہ کیا گدے پہ سوار کیا اور امام مالک شرمندگی نہیں گابراہت نہیں پریشانی نہیں اعلام کرتے ہیں اللہ من عارفنی فقد عارفنی خبردار جس نے مجھے پہچان لیا اس نے تو پہچان لیا وَمَلْ لَمْ يَعْرِفْنِ جو مجھے پہچان نہیں سکا فَأَنَا مَالِكُ بُنُوْا عَنَسُ میں عَنَسُ کا بیٹھا مالک ہوں میں اعلام کرتا ہوں تلاق المکرح لئی سب جائز زبردستی کی تلاق جائز نہیں ہے امام مالک کا چیرا سیاہ کیا گیا اگر امام مالک کی گردن اڑا دی جائے زبان کاٹ دی جائے اس زبان سے حدیث پیغمبر کے خلاف بات اور مسئلہ نہیں نکلے گا امام مالک نے معطا میں ہاتھ باندھنے کا تذکرہ کیا ہے اور ہاتھ باندھنا ہاتھ باندھنے کے بعد رکو کرنا اپنی کمر کو برابر کرنا ہے اور رکو تسلی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ خلاد ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین بار اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا تُو نے نماز نہیں پڑی صرف ایک کمی تھی خلاد ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز اتنا ٹھہر ٹھہر کے نہیں پڑی تھی جتنا منشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جتنا اللہ کے محبوب پیغمبر اور پھر آپ نے ارشاد فرماتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کیا اتمنان کے ساتھ رکو کرنا حتیٰ کے ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں اتمنان کا صرف ایک سنت کی کمی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدری صحابی کی پڑی ہوئی نماز کو فرمایا کہ تُو نے نماز نہیں پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کے بارہ میں فرمایا کہ سجدہ ایسے کرنا ہے کتے کی طرح بیچ کے سجدہ نہیں کرنا کچھ لوگ عورت کی نماز خراب کرتے ہیں عورت کیا کرے مرد زیر ناف ہاتھ باندے شہوت کا مقام ہے عورت کے لیے وہ سینے پہ ہاتھ باندے عورت اپنے ہاتھ کندوں کے برابر رکھے اور مرد کانوں کے برابر لے جائیں فرق کیوں ہے مرضی کائنات کے رب کی چلے گی ایک لاکھ جتنے بھی انبیاء ہیں سارے آ جائے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلہ میں سب نبی ایک طرف بات اطاعت اور فرما برداری ہوگی تو اللہ کے محبوب پیغمبر کی ہوگی بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ عورت کا بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے امام بخاری باب نمبر پینتالیس میں باب و سنت الجلو سے فی تشہد تشہد میں بیٹھنا سنت طریقہ کیا ہے اور ساتھ میں فرماتے ہیں کہ جب آدمی بیٹھے وَاِذَا جَلَا شَا وَقَانَتُ بْمُدْرْدَا یہ عنوان باب میں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ام دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشہد میں ویسے بیٹھتی تھی کہ جلسط الرجل آدمی کے بیٹھنے کی طرح امام بخاری رحمہ اللہ سیدہ ام دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھنے کے تذکرے کے بعد فرماتے ہیں وَقَانَتْ فَقِيْهَا اور یہ سیابیہ ام دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی عام عورت نہیں تھی فقیحہ تھی جیسے مرد تشہد میں بیٹھتا ہے ویسے ہی عورت بھی تشہد بیٹھے گی مرد کیسے بیٹھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ حضرت ابو حمید سائدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہلے تشہد میں اپنا دائیں پاؤں گاڑ کے اور بائیں پاؤں پہ بیٹھتے تھے دوسرے تشہد میں اللہ کے محبوب پیغمبر تورک کیا کرتے تھے تورک یہ ہے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا پاؤں اپنی دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال لیتے اور اپنے کولے پہ بیٹھتے اپنی ٹانگ پہ بیٹھتے اپنا پاؤں نیچے نکال لیتے سے تورک کہتے ہیں اس میں امام احمد رحمہ اللہ ان کا مسلک ان کا فتوہ حدیث کے این موافق ہے نماز دو طرح کی ہے ایک دو رکھتوں والی اور ایک چار رکھتوں والی ایک نماز میں دو تشہد ہیں اور ایک نماز میں صرف ایک تشہد ہے ایک تشہد والی نماز میں تورک نہیں بیٹھنا سفیدے بیٹھنا ہے امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ ان کا خیال یہ ہے کہ پہلے تشہد میں بھی تورک بیٹھنا ہے دوسرے میں بھی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے پہلے تشہد میں تورک نہیں کرنا اور شہی بخاری کے الفاظ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو حمید السائدی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد میں تورک کرتے تھے لہذا جو تشہد آخری ہوگا وہ دوسری رکعت پہ آ جائے وہ تیسری پہ آ جائے وہ چوتھی پہ آ جائے وہ آخری ہے لہذا اس کا تورک کیا جا سکتا ہے لیکن ابو حمید السائدی رضی اللہ تعالی عنہ کی سہی بخاری کی روایت جس میں ابو حمید السائدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ نے تورک جو ہے پہلے تشہد پہ نہیں آخری تشہد پہ کیا اب ایک اور اختلافی مسئلہ انگلی کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھتے تھے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ یہ قسم اٹھاتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اچھی طرح جانچوں گا نوٹ کروں گا سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھے شروع کیا درمیان والے میں بھی آخری میں بھی آپ نے اپنی انگلیاں بند کی اور انگوٹھا درمیان والی انگلی پہ رکھا اس کے وسط میں اس کے درمیان میں اس کے شروع میں اور اپنی یہ انگلی جسے ہم شہادت کی انگلی کہتے ہیں حدیث پاک میں اس انگلی کو شہادت کی انگلی نہیں کہا گیا اس انگلی کو سبابہ کہا گیا ہے سبابہ سب عربی زبان میں گالی کو کہتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے ہاں بھی غصے کی حالت میں جب آدمی آتا ہے اسی انگلی سے اشارہ کرتا ہے اسی انگلی سے اشارہ کرتا ہے اس انگلی کو شہادت والی انگلی نہیں کہا جاتا کچھ لوگ کچھ لوگ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اس انگلی کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے قطع نہیں اٹھانا اور کچھ لوگ نماز میں جب اشارہ دولا لا الہ الا اللہ پہ پہ پہنچتے ہیں پھر اس انگلی کو اٹھاتے ہیں رب محمد کی قسم کسی بھی حدیث میں تشہد پہ پہنچتے ہوئے لا الہ الا اللہ پہ انگلی کے اٹھانے کا تذکرہ ہے ہی نہیں میں باوضو ممبر پہ مسجد میں علا وجہ البصیرہ حلف اٹھا کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ پہ کسی بھی صحیح حدیث میں موجود تذکرہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ مسلم شریف کی روایت ہے شہابی بیان کرتے ہیں جو ہی آپ بیٹھے آپ نے انگلیوں کا حلقہ بنایا اس ابحام کو انگوٹھے کو وسطہ پہ یہ خنسر ہے یہ منسر ہے اور یہ وسطہ ہے یہ سبابہ ہے اسے آپ نے اٹھا لیا اور زیادہ نہیں کھڑا کرنا اس کا رخ اندازاً کبلے کی طرف ہونا چاہیے اس انگلی کو اٹھانا ہے کبلے کی طرف اس کا رخ ہو اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے عمل بھی ہے ذکر بھی ہے شہابی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کو اٹھایا اللہ کے محبوب پیغمبر اس انگلی سے دعا کرتے تھے دعا کے لئے یہ طریقہ آپ کے علم میں ہے ایک دعا کا طریقہ یہ ہے نماز استسقا کے لئے ہاتھ اُلٹے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا یہ اُلٹے کر کے ہاتھ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دوسرا طریقہ اپنے ہاتھ بلند کرنے اٹھانے پھیلانے کہاں تک آج جو آج جو اب جو اپنے ہاتھ شہوت کے خطرے کے پیش نظر ناف سے نیچے لے کے جاتے ہیں دعا کے لئے بھی وہاں ہاتھ لے جائیں خدا کے لئے کچھ حدیث کو حدیث رہنے دے فرمانِ پیغمبر رہنے دے صحابی بیان کرتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا آپ کے ہاتھ اپنے سینے کے برابر تھے ہاتھ کو پھیلانا ہے سینے کے برابر یہ آگے تک لے جانے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے آگے تک ہاتھ لے گئے یہ بھی دعا کا طریقہ ہے اور صرف ایک انگلی کو اٹھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن عبی وقاس بیان کرتے ہیں میں ساری انگلیاں ہلا رہا تھا آپ نے فرمایا سعید ایک انگلی ہی اٹھانی ہے صرف ایک انگلی اٹھانی ہے ہاں دیگر روایات کو اگر سامنے رکھا جائے تو دعا کے لیے اس انگلی کو حرکت دی جا سکتی ہے لیکن اگر صرف اشارہ ہو اشارہ حدیث میں کافی ہے اس کو اٹھائیں گے اشارہ بھی ہوتائے گا حرکت بھی ہوتائے گی اور ایک انتہائی ضروری بات نماز کی شکل میں مقتدی ہونے کی حسیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے امام کی اقتداء کرنی ہے امام کے پیچھے پیچھے رہنا ہے صرف ایک بات میں امام کے برابر جانا ہے اذا امن الامام فامنو جب امام آمین کہے تب آپ نے آمین کہنی ہے نہ امام سے پہلے آمین کہنی ہے نہ امام کے بعد آمین کہنی ہے اس کے بعد امام اس کے پیچھے رہنا ہے امام دونوں طرف السلام علیکم ورحمت اللہ کہلے امام دونوں طرف السلام علیکم ورحمت اللہ کہلے حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں میں پچھلی صفوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باوازِ بلند سلام کے بعد اللہ اکبر کہا میں نے تب سلام پھیرا اور ہمارا سلام امام کا مکمل نہیں ہوتا امام کی زبان پہ اللہ اکبر آتا نہیں مختلف پہلے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے ہیں بھائیو یہ سنت کے خلاف ہے اللہ سے حد کرے دعا کرے دعا مانگے اللہ ہمیں سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سنت سے سچی محبت عطا فرمائے سنت میں عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ تو تھی انتہائی اختصار کے ساتھ وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے اختیار کیا اور امام البانی رحمہ اللہ نے صفت و صلاة النبی میں ایک ایک عدا کو صحیح سنت صحیح سنت کے ساتھ بیان کر دیا اللہ ہمیں بھی ایسی ہی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلا خطبہ جمعہ انشاءاللہ رمضان کی تیاری کے سلسلہ میں ہوگا ہر بار رمضان آتا ہے اگر ہم غور کریں انقلاب لانے کے بغیر ہی رمضان چلا جاتا ہے ہم جہاں رمضان سے پہلے کھڑے تھے رہا وہی ہم رمضان کے شروع ہوتے درمیان میں رمضان ختم ہو جاتا ہے ہماری زندگی میں انقلاب نہیں آتا اس کی وجوہات ہیں اور وہ وجوہات انشاءاللہ آئندہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اگر آپ بھائی ان باتوں کو ملہوز خاطر رکھے مجھے اللہ کی خاص انعیت اور رحمت پر یقین ہے رمضان گزرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں سب کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا ٹکڑ تھما سکتے ہیں اللہ ہمیں اس رمضان کی صحیح معنوں میں تیاری کی توفیق عطا فرمائے اللہ آنے والا رمضان صحت و عفیت کے ساتھ ہر مسلمان کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے عزہ و قارب اس رمضان سے پہلے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبریں جنت کے باغ بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ ان کی قبریں جنت کے ساتھ